بیسے تو ایسین چیمپئن ٹرافی یعنی دوجہ چوبیس کا کتاب بھارت نے جیت لیا ہے لیکن بھارتی حاکی ٹیم کی شہار نہ کرنی بھی چاہیے اور ہم سوسل سمسائیڈوں پر انہیں بدھائی ضرور دیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ چائنہ اور پاکستان نے بھارت کو ہرانے کیلئے بہت کڑی ساجس رچی تھی بتا دیں کہ اس میج میں پاکستان ریفری کو بھی رکھا تھا بھئی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے سیمی فائنل کھیلا گیا جو کہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ ہوا تھا لیکن چائنہ سے سکست کھانے کے بعد چائنہ فائنل میں پہنچا بتا دیں کہ ہاکی ٹیم جو کہ فاکستان کی چائنہ کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں بھی آئی اور چائنہ کا ہی ترنگا لے کر کھڑی رہی بتا دیں کہ ریفری جو پاکستانی تھا وہ ریفری بھارت کلاب کئی فینسلے اس نے کیے وہیں یہاں تک ایک فینسلہ گرین کارڈ کا تھا جسے کوریا ریفری نے گرین کارڈ دکھایا تھا لیکن اسے دوسرے ریفری جو کہ پاکستان کے تھے انہوں نے اسے کینسل کر دیا تھا بتا دیں وہیں کھلاڑی ہس رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے گلت کیا لیکن مجھے پاکستان ریفری نے کیوں نہیں باہر کیا اس کا ریجن وہ جانتا تھا اس کا ریجن ہم بھی جانتے اور سب ہی جانتے ہیں بتا دیں کہ چار کورٹر فائنل کا یہ میچ ہوتا ہے جسے ایک گھنٹے تک کھلا جاتا ہے پندہ پندہ منٹ کا ہر ایک کورٹر ہوتا ہے جس میں تین کورٹر تک قائدہ بھارتی ٹیم اور ہاں چائنہ ٹیم برابر پر کھل رہی تھی اور پڑی جبرزست مقابلہ چلا تھا لیکن چوتھے ہی کورٹر میں ہرمن پریت جو کی کپتان ہے انہوں نے جگراج کو گن دی اور جگراج نے سیدھے گول تک دیا جسے گودل کے بدولت بھارت نے ایسین چیمپین ٹرافی کا کھتاب اپنے نام کیا یہ ایسین چیمپین ٹرافی کا کھتاب بھارت نے لگاتار پانچویں بار جیتا ہے وہیں بتا دیں کہ اس مقابلے سے پہلے یہ بھارتی ٹیم براؤنس میڈل اولمپک میں بھی لے کر آئی تھی پاکستان کی ٹیم اولمپک کوالی فائی بھی نہیں کر بھائی تھی لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے پاگ میڈیا میں کیا چلا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں پاگ میڈیا میں چلا ہے کہ کم سے کم ہم براؤنس میڈل تھو لے کر آ رہے ہیں لیکن براؤنس میڈل اولمپک کا مہت دیتا ہے یہاں ایسا چیمپئن ٹرافک کا نہیں کیونکہ اس میں صرف چھے ہی دیو اس آپ کھیلتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ براؤنس میڈل لے کر جاتے ہیں ہاں براؤنس میڈل میں کوئی سو ڈالر جیرون ملیں گے